پیمرہ کے ڈپٹی جنرل میلیجر آپریشنز محمد طاہر کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق جیو نیوز کے خلاف وزارت دفاع اور ڈریکٹریٹ جنرل آئی آسائی کی جانب سے الگ الگ درخواستیں مصول ہوئیں درخواستوں میں موقع پتیار کیا گیا کہ اینکر پرسن حامد پر حملے کے بعد جیو نیوز نے آئی آسائی اور آلہ حکام پر بے بنیاد الزامات لگانا شروع کر دیئے درخواستوں کے ساتھ نشریات کا مکمل ٹرانسکرپٹ اور سیڈیز بھی فرام کی گئی ہیں شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ جیو نیوز کے خلاف فرام کیے جانے والے ثبوت کے مطابق پیمرہ آرڈینس کے کئی رولز کی خلاف ورزی کی گئی نوٹس میں جیو نیوز کو ایسی نشریات فوری بند کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے چودہ روز میں وضاحت طلب کی گئی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ پیمرہ آرڈینس کے سیکشن 39 اور 30 کے تحت جیو نیوز کا لائسنس موطل یا منصور کر دیا جائے یا پھر جرمانہ آئیت کیا جائے شوکاز نوٹس کے مطابق جیو نیوز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو 6 مئی کو ذاتی طور پر پیمرہ ہیڈکوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں جواب موصول نہ ہوا تو یہ ایک طرفہ طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی